بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے لوڈ شیئرنگ کے اوپر بات کی تھی تو ہم اس نتیجے پہنچے تھے کہ جب ہمارے جنرےٹرز سینکرنائز ہو جاتے ہیں آپس میں اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے دوسرا مرحلہ وہ لوڈ شیئرنگ کا آتا ہے اور لوڈ شیئرنگ کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جنرےٹرز ریکمینڈیشن یہ دی جاتی کہ جنرےٹرز کی جو ریٹنگ ہے وہ سیم ہونی چاہیے جو بھی ہم سینکرنائز اور لوڈ شیئر کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ پیرللنگ جنرےٹرز کی کرنے جا رہے ہیں وہ ایک تو ریٹنگ میں سیم ہو دوسرا یہ کہ وہ مینوفیکچرر میں بھی سیم ہو تو یہ زیادہ اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کلو وارٹ اور کے وی آر کی شیئرنگ کے اوپر جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ کلو وارٹ کی جو شیئرنگ ہے وہ سپیٹ کنٹرولر کے ذریعے یعنی فیول کے ذریعے کی جاتی ہے اور کے وی آر کی جو شیئرنگ ہے وہ ہے وی آر کے ذریعے یعنی کہ ایکسائیٹیشن سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے اب ہم نے یہاں پر ایک بزبار سے تین جنرےٹرز کنیکٹ کیے ہیں جی وان جی ٹو جی تیری اور یہ تینوں وان تھاؤزنڈ وان تھاؤزنڈ کلو وارٹس کے ہیں let's suppose ٹوٹل جو لوڈ کی ڈیمانڈ ہے ہماری وہ 2400 ہے یعنی کہ 2400 کلو وارٹ ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر ہم مانے کہ یہ تینوں جنرےٹرز سنگ ہو کر چل رہے ہیں تو ایک جنرےٹر پر کتنا لوڈ ہوگا جب 2400 ٹوٹل ہے تو یہ تینوں پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور چونکہ تینوں کی ریٹنگ بھی سے ہمیں تو 800-800-800 اس طرح 2400 کلو وارٹ کا جو لوڈ ہے وہ ہمارے تینوں جنرےٹرز پر آ جائے گا اب ان کو برابر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اے وی آر سے ایکسائٹیشن کی سیٹنگز اور سپیٹ کنٹرولر سے گوونر سے سپیٹ کی سیٹنگ یعنی کہ فیول کی سیٹنگ یہ ہمیں سیم رکھنی ہوتی ہے اب ہم مان لیتے کہ کسی بھی ایک جنرےٹر میں جب تینوں پر 800-800 کلو وارٹ کا لوڈ چل رہا ہے ہم کسی ایک جنرےٹر let's suppose جین ون کو ہم نے سپیٹ کنٹرولر سے اس کی سپیٹ کو کم کرنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اچھا جب سنگل جنرےٹر ہوتا ہے اور وہ لوڈ پر چل رہا ہو اور ہم اس کی سپیٹ کو ڈراؤپ کر دیں تو اس کی سپیٹ واقعی میں ڈراؤپ ہو جاتی ہے لیکن سینکرونائزنگ کے دوران ایسا نہیں ہوتا جب یہ شیئرنگ پر چل رہے ہوتے ہیں چونکہ یہاں پر ایک لارچ انرشیا کریٹ ہو جاتا ہے اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح آپ کسی چھوٹی جگہ سے ایک بالٹی پانی نکالیں تو وہاں پر کمی ہو جائے گی پانی کی لیکن اگر آپ سمندر سے ایک بالٹی پانی نکالیں تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو سنگل جنرےٹر پر بہیوئر کچھ اور ہے اور جب بہت سارے جنرےٹر پیرلل میں چل رہے ہوں تو وہاں پر بہیوئر ہمارا جو سسٹم کا ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہم نے جن ون کو جنرےٹر ون کو اس پیڈ کو ڈراؤپ کرنا شروع کیا تو اس کی سپیڈ ڈراؤپ نہیں ہوگی بلکہ یہ اپنی ریٹیڈ سپیڈ پر ہی چلتا رہے گا اس کی ریزن یہ ہوگی کہ یہ کنیکٹ ہے ہماری مین بز بار سے جہاں پر دوسرے جنرےٹر بھی چل رہے ہیں اچھا ریوئرس پاور وغیرہ کے جو پرابلنز آتے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب ہم نے اس کی سپیڈ کو ڈراؤپ کرنا شروع کیا تو ہوگا یہ کہ اس کی سپیڈ ڈراؤپ ہونے کی ویسے اس میں فیول کی کونٹیٹی کم ہو جائے گی تو جب فیول کی کونٹیٹی کم ہوگی تو یہ لوٹ کو چھوڑنا شروع کر دے گا پہلے یہ آٹسو کلو وارٹ پر چل رہے تھے تینوں اب اس کی سپیڈ کم کرنے سے کیا ہوگا اس پر کلو وارٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ جو کلو وارٹ اس سے کم ہو رہے ہیں وہ ان دونوں پر برابر جانے لگیں گے چونکہ ان کی سائٹنگ کی سہم ہوئی بھی تھی لیکن اگر ہم اس کی سپیڈ کو یہاں سے بڑھانے لگیں گورنر سے تو یہاں کا جو لوڈ دونوں جنیٹرز کا وہ کم ہونے لگیا اور اس جنیٹر کے اوپر آنے لگیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی جنیٹر پر زیادہ لوڈ ہمیں ڈالنا ہو تو اس کو زیادہ فیول دینا ہوتا ہے تو بس سینکرونائزنگ کے دوران یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ گورنر سے ہم اس پیٹ کی سیٹنگ کو جیسی چینج کرتے ہیں تو یہاں پر کلو وارٹ یعنی کہ ایکچول پاور جو ہماری چل رہی ہے اس میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح اس پیٹ کے ذریعے ہم اپنے کلو وارٹس کو شیئر کرتے ہیں اب ہم دوسی چیزیں دوسی چیز پر بات کرتے ہیں جس کو ہم ایکسائیٹیشن کہہ رہے ہیں تو ایکسائیٹیشن کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے یعنی کہ ایوی آر سے تو ایوی آر میں بھی یہی ہوگا کہ جب بھی ہم ایوی آر سے وولٹیج کی جو ریگولیشن ہے اس کو کم یا زیادہ کریں گے تو اس سے ہمارے پاور فیکٹر پر فرق آنے لگا اور جب پاور فیکٹر پر فرق آئے گا تو کیوی آر یعنی کہ ریاکٹیو پاور جو ہے اس میں ڈیفرینس آنے لگا تو ان کو برابر رکھنے کے لیے ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی جنیٹر ہمارے پیرلل میں چل لیں ان کے ایوی آر کی سیٹنگ سیم ہونی چاہیے اسی طرح ان کے سپیٹ کنٹرولر کی سیٹنگ سیم ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہمیں سینکونائزنگ سے پہلے ڈیسائیٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد سینکونائزنگ کے دوران بھی ان کو ایڈجس کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹوٹل لوڈ کتنا ہے اس کو جب ڈیوائٹ کریں گے آپ نمبر آف جنیٹر سے تو ایک جنیٹر پر کتنا آنا چاہیے اگر لوڈ انبیلنس آپ کو نظر آ رہا ہے مثلا اس پہ 900 کلو وارٹ چل لہا ہے اس پہ 700 کلو وارٹ اس پہ 600 تو یہ صحیح نہیں ہوتا چونکہ اگر آپ کے جنیٹر کی ریٹنگ بھی سیم ہے تو ان پہ ہمیشہ ایکوال لوڈ ہونا چاہیے اگر ایکوال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سپیڈ کنٹرولرز کی اور ان کی جو AVR کی سیٹنگ ہیں وہ آؤٹ ہوئی میں ان کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا تو بس لوڈ شیئرنگ میں KVAR اور کلو وارٹ اسی طرح شیئر ہوتے ہیں ہمارے AVR اور سپیڈ کنٹرولر کے ذریعے اور اس پہ انڈیپینڈنٹ ایک جنیٹر پر فرق اس لیے نہیں پڑتا چونکہ وہ بزبار سے کنیکٹ ہوتا ہے اور بزبار پہ سارے جنیٹرز کی جو سپلائز ہیں وہ مل کر سنگ ہوئی بھی ہوتی ہیں جس کی ویسے ہماری جو بزبار ہے وہاں پر ایک بگ انرشیا کیریٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ سنکرنائزنگ اور لوڈ شیئرنگ کے دوران ہمارے جنیٹرز میں جو کومن پرابلمز ہیں وہ کیوں آتے ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یا ان کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان کے پابلمز پر بات کریں گے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوشش سے نہ آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں لوڈ شیئرنگ کے حوالے سے آج کی دوسری ویڈیو تھی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں نیکسٹ ویڈیو تک کل اجازت دیجئے اللہ حافظ